السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی میں بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں بری نظر آ رہی ہوتی ہیں پر وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ عَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی چیز ہو جو تمہیں جس سے قرائیت محسوس ہو تمہیں اچھی نہ لگے پر وہ تمہارے حق میں اچھی ہو تو اس لیے ایک پرانی مثال ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور قرآن کریم میں اسے لے کر اس سے متعلق سورہ کحف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے جس کے اندر بظاہر خراب ہونے والی چیزیں جو ہیں ان کے بیچے بڑا زبردست ریزن تھا لیکن وہ ریزن رائٹ اوئے نہیں پتا چلا بلکہ آنے والے وقت میں وہ چیزیں کھلیں اور لوگوں کو پتا چلیں تو اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسی چیزیں جو جب ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں رکھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہم نے کیا کیا تھا لیکن آنے والے حالات میں یا شاید زندگی میں ہم اور آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں پر ہم واقعتاً اس کو دیکھ سکیں اور بعض لوگ ساری زندگی گزر جاتی ہے سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا یہ تو بعد میں آخرت میں بات کھلے گی کہ یہ تمہارے ساتھ کیوں ہو گیا تم اس پر صبر کرتے تو بڑے عجر کو پاتے پر تم نے جلد بازی کی اور اپنے عجر کو کماتی اس طرح ایک واقعہ بھی ہم نے سنا چھوٹے تھے بچے تھے ایک کہانی تھی ایک بادشاہ کی جس کا ایک دوست تھا جو اس کا وزیر بھی تھا جو کہتا رہتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بادشاہ ٹولریٹ کرتا تھا لیکن بادشاہ کوئی بات پسند نہیں آتی تھی انگوٹھا ضائع ہو گیا وزیر نے کہا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بادشاہ کو بات پسند نہیں آئی غصہ آیا اپنے دوست ہی کو زندان میں پریزن میں پھکوا دیا اگلے سال پھر بادشاہ شکار پہ گیا دوست ساتھ نہیں تھا اکیلے تھا اسے کسی وحشی لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے اپنی خداوں کی بھینٹ چڑھانے کے لیے لے گئے جب خداوں کی بھینٹ چڑھانے کے لیے لے گئے تو اچانک نظر اس کے انگوٹھے پر پڑی اور دیکھا کہ یہ تو انگوٹھے سے معذور ہے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ناقص چیز اپنے خداوں پہ کیسے چڑھا دیں تو اسے چھوڑ دیا اب یہ دوڑا دوڑا محل آیا اور پریزن سے زندان سے جیل سے اپنے دوست کو بلایا اور بہت شکر گزاری اس کی کی کہ یار تیری وجہ سے تو نے سچ کہا تھا یار کہ جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہے میرا انگوٹھا نہیں تھا اور اس لیے آج جان بخشی ہو گئی تو دوست بڑا خوش ہوا مسکرانے لگا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میری جان بخشی ہو گئی تو میرے لیے خوش ہو رہا ہے یا کیوں مسکر آ رہا ہے اس نے کہا میں اس لیے مسکر آ رہا ہوں کہ تو اگر میرے ساتھ ایسا نہ کرتا اور مجھے جیل نہ بھیجتا تو میں آج اس سال بھی تیرے ساتھ شکار پر جاتا وہ تجھے تو چھوڑ دیتے پر مجھے ضرور حلال کر دیتے اور میں ابھی ان کے پیٹوں کی جو ہے وہ بھوک بٹا چکا ہوتا تو میرا زندان میں رہنا اور جیل میں رہنا اور تیرے ساتھ نہ جانا یہ میرے لیے ہو گیا کہ ایک سال تک جیل رہا لیکن جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بارال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ